بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناؤس آمین بڑھتے ہیں یہ تو نوشارہ سے آیا ہے ہاں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیڈاٹر صاحب خیریت سے سر میں نے اتخاب بات کر رہا ہوں نوشیرہ پبی سے سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس گائے ہیں وہ تھوڑی سی کمزور ہے اور تقریباً چھے سات مہینے کی جا پڑھ دی سات و مہینہ اس کو شروع ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ویکسین مجھے باتا دی جس کا کوئی انجیکشن انجیکشن مجھے باتا دی ہر جگہ میں آویلیبل ہو پی شاور میں اور میرا بیٹا اس کو لگاتا رہے ہفتے میں دس دن میں جتنے دن اس کو چاہیے تھا کہ میں اس کو تھوڑا فروا کر سکتوں سونے سے پہلے دوڑی تیار ہو جائے تو اچھا بہت شکریہ سر میری جان اس طرح ہے کہ اس کو دس دس دن کے وقت وقت سے ایک وائٹامن اے ڈی تھری ای اے ڈی تھری ای دس سی سی کا لگے گا اس کو وہ لگا دیا کریں دس دس دن کے وقت سے بڑی بہترین انشاءاللہ یہ صحت مند بھی رہے گی اور سات خوراک اس کو دیں اور اس میں جب ونڈا وغیرہ دیں گے دوسرا آپ نارمل دیں لیکن جو سردیاں ہیں اس میں ہفتے میں دو دفعہ ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ دے دیں تو کیا ہی بات ہے تیل کا تیل یا علسی کا تیل چار سو ایمل یعنی کہ یہ سمجھ رہے چلیں چھوڑیں ایمل آپ کو نہیں آدھا کلو سے کوئی ایک آدھا چھٹانک کم کر لیں ٹھیک ہے اور وہ اس کو دے دیا کریں ہفتے میں دو دفعہ آپ دیکھیں گے یہ زبردست تیار ہو جائے گی اللہ بہتر کرے گا دعا کوا دعا بکو ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے یہ ترمزی سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں بھی یاد رکھیں فیمان اللہ چونکہ ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ہے ان کو یہ میرا ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی چلا گیا تو ابھی ان کی ابھی ابھی ان کا جواب بھی آیا ہے اور اس میں اور بھی انہوں نے کچھ پوچھا دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا بہت شکریہ ڈاکٹر ساتھ بہت مہموانی اور اگر میں ڈاریک لسی دے دوں اس کو لسی اس کو گرینڈ کر کے دے دوں ڈاریک کیونکہ میں نے اس کی لئے لسی لائے ابھی تاگر میں پڑھا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو وہ دے دی تارا میرا تارا میرا بھی میں کلا رہا ہو لیکن میں توڑا ایڈوانس اس کو جلدی میں پروہ کرنا چاہ رہا تھا تو اس لئے انجیکشن کا پوچھا میں نے بہت شکریہ سر انشاءاللہ میں یہ دو چیزی کل سے ہی انشاءاللہ اس پر اپلائی کرنا شروع کر دوں گا تینکیو بہت شکریہ سر ان کو یہ میرا میری جان آل سی بھی آپ دے سکتے ہیں روزانہ سو گرام دے دیا کریں سو گرام آل سی دے دیا کریں یا اس طرح کریں آل سی کے اگر مرنڈے بن جائیں مرنڈے سمجھتے ہیں شکر آپ کے پاس نشارہ میں بہت ہوتی ہے مجھے پتہ ہے مجھے بھی ایک ابھی سوابی سے گھوڑ آیا ہوئے اور میں گھوڑ کھاتا ہوں تو آپ کے دو پشاور کا گھوڑ بھی اور وہ نشارہ میں بھی مل جاتی ہے اور ان کو کہیں کہ تھوڑا سا ہلکی آج پہ ہلکی آگ زیادہ تیز نہیں کرنی اور اس پہ درہ گرم کریں اور تھوڑا شکر ڈالیں اس کے اندر تو بہترین مرنڈے بن جائیں گے وہ پگلے گی نا تو سو اور چمٹ جائے گی اس کے مرنڈے سو گرام دو سو گرام دے دی ہے روزانہ اس کے ضرورت نہیں پھر تیل دینے کی یہ اس طرح زیادہ بہتر رہے گا اور صحت مند بھی رہے گی اور جب آپ لائے بھی ہیں تو اس کا جناہ میری جان یہ فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ماشاءاللہ نایت خان جو ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے اچھے ریگولر کالر بھی ہیں اور رہتے میرا خیال ہے یہ کراچی میں ہیں اور ان کے بچے جو ہیں نوشیرہ میں ہیں جن کا وہ کہہ رہے ہیں نوشیرہ یا پشاور میں تو نوشیرہ میں پبی ایک سا جگہ ہے بہت معروف جگہ ہے ان کو ایک دفعہ میں نے بتایا بھی تھا کہ دلیب کمار کا اور بھی بہت سارے کوئی انڈیا کے ایکٹر ہیں ان کا یوسف خان اس کا نام ہے اور وہ بھی وہ پبی کا ہی ہے چلیں جی تو یہ یہ جو ہے روایت سے درہا ہٹ کے یہ پروگرام بن گیا حدیث مبارک تو میں نے کوٹ کر دی تھی لیکن نا میری جان میں حدیث مبارک ایک اور کوٹ کر دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر کوئی ظلم کرے نہ اسے رسوہ کرے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پماغ خدیخہ